اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لخالص الایمان و ارشدنا الى اتباع سنت والفرقان والصلاة والسلام علی نبیه اللذی دینه خیر و دیان و علی آلیه و اصحابی بروک الایمان و نشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و نشہدو انہا محمد عبده و رسول میں عبدالحفیظ بخاری جو کہ دوہزار آٹھ میں سند فراغت جامعہ محمدیہ سلفیہ گجرامالہ سے میں نے حاصل کی اور دوہزار پندرہ تک اہل احدیثوں کے سٹیجوں کا خطیب رہا اہل احدیث یوت فورس زلالہور کا میں نازم تبلیغ رہا مرکز جمعیت اہل احدیث نشتر ٹاؤن کا نازم تبلیغ رہا اور اہل احدیث یوت فورس پاکستان کا نازم دفتر رہا دوہزار پندرہ میں قبلہ کنزل علماء صحیف الاسلام ڈاکٹر اشرف صف جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی مطان اللہ بطول حیات دامت برکاتہم القدسیہ آپ کے عقیدہ توحیصہ منار اور اس میں بیان کیے گئے دلائل کی وجہ سے اور اس کے فیض سے اللہ تعالی نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور مسئلہ کے حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کیا فیض ہے اور آپ کی محنتیں ہیں کہ مجھے سے جو کہ نہائیتی تعصب وحابی اللہ تعالی نے ہدایت کی دولت سے اثر فراز فرمایا اور دورہ حاضر کا جو مسئلہ جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اور سید پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں ان تمام کلپ کو دیکھ رہا تھا جو کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بیان ہوئے اور جو دیگر احباب کی طرف سے بیان کیے گئے میں اس بات پر حیران تھا کہ جس قدر قبلہ ڈاکٹر صاحب نے سید پاک کی عظمت مقام شان رفت درجات بیان کیے صرف ایک لفظ کو لے کر کے اتنا طفانِ بتنمیزی پاپا کیوں کیا جا رہا ہے پھر ذرا ماضی پر نظر دہرائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف بول رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دکانداری قبلہ ڈاکٹر صاحب کے علم نے بند کی ہے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ جب بھی میں اس مسلک میں نہیں آیا تھا اس مسلک کو قبول نہ کیا تھا ہم اپنی نیجی محافل میں بیٹھ کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ سنیوں میں اگر کوئی علمی کام کر رہا ہے تو وہ ڈاکٹر شفاس و جلالی کام کر رہا ہے یہ ہمیں اطراف کرتے تھے اسی اس کا کہ سنیوں کے باقی جو پیرانے عظام ہیں باقی مولوی سوائے اشعار سنانے کے سوائے لوگوں کا ٹائم ضائع کرنے کے کچھ نہیں کرتے ہیں اگر علمی کوئی کام سنیوں میں کر رہا ہے تو وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ مسلک اہل سنت کو قبول کرنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں تب ہم اس بات کا اطراف کیا کرتے ہیں اور جب ادھر میں آ گیا اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی صحبت اختیار کی علمی استفادہ کیا تو اس بات کی سمجھ آئی کہ ان لوگوں کی دکانداری قبلہ بند کر رہے ہیں کہ جنہوں نے سوائے ہاتھ چمانے کے سوائے نظرانے ہی کٹھے کرنے کے کچھ نہ کیا اور نوجوانوں کو علم کی دولت اگر دی ہے تو وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے دی ہے علم سے سرفراز کیا ہے تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے اور اب بھی وہی لوگ جو صرف ہاتھ چماتے ہیں نظرانے ہی بٹورتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم نماز نہ پڑھو خیر ہے ہم نے نمازیں معاف کروا دی یہ پچھلے دنوں ہم وادی سون میں گئے وہاں پہ پتا چلا تین بھائی ہیں تینوں پیر ہیں اور تینوں کا قیدہ یہ انہوں نے مریدوں کو کہہ دیا ہوئے ہم نے نمازیں معاف کروا دی ہیں تم آج کے بعد نماز کوئی نہ پڑھو یہ وہ لوگ ہیں جو قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف بول رہے ہیں کیونکہ جب علم قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دیا علم پیش کر دیا لوگ باشعور ہو گئے علم سے عشنا ہو گئے تو پھر ان لوگوں نے ایسے شوق داباز اور ایسے دکانداری چلانے والے لوگوں کی دکانیں بند کر دیا تعلق توڑ دیا اور یہ ان کو تکلیف تھے بڑی زیر سے کہ یہ ہو گیا رہا ہے ہماری دکانیں تو بند ہو رہی ہیں ہمارے ہاتھ چومنے والے تو قبلہ ڈاکٹر صاحب کے عامی ہو رہے ہیں ہمیں نظرانے دینے والے تو علم سے سرفراز ہو رہے ہیں یہ ہو گیا رہا ہے بس وہ ایک بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا بہانہ ملے اور ہم کھل کر کے سامنے آئیں حالانکہ یہ اتنی بڑی بات نہ تھی علمی بات تھی بیٹھ کر کے بات کر لی جاتی لیکن انہوں نے اس ایک مسئلہ کو لے کر کہ ایسا طفانِ بدتمیزی بپا کیا کہ کھل کر کے سامنے آگئے اور دنیا کو پتا چل گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مسلک اہلِ سنت کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے کھا رہے تھے لوگ کہتے ہیں اب نقصان ہو رہا ہے میں کہہ تو اب نقصان نہیں ہو رہا مسلکہ ہمیشہ سے ان لوگوں نے نقصان کیا ہے ہمیشہ سے اپنے آستانیں چمکا کر کے ہمیشہ سے نظرانیں بٹور کر کے لوگوں کو پیسہ اور ایمان لود کر کے مسلکہ نقصان کیا ہے اب لوگوں کو آشنائی ہو گئی ہے لوگوں کو پتا چل گیا ہے حقیقت کیا ہے علم کیا ہے آقاِ کائنات علیہ السلام کے فرامین کیا ہے صحابہ اکرام کی عظمت کیا ہے اہلِ بیعت کی عظمت اور مقام کیا ہے یہ قبلہ ڈاک صاحب کی محنتیں ہیں کہ آج میں جب مسلکہ اہلِ سنت کو میں نے قبول کیا تو اس میں جو سب سے بڑی چیز سی وہ یہ تھی کہ ہمیں ہمارے مدارس میں یہ سکھایا جاتا یہ پڑھایا جاتا کہ سنیوں کے پاس سوائے اشعار کے کچھ نہیں ہے نہ قرآن آتا ہے نہ احادیث آتی ہے ان کو کچھ نہیں آتا اور ہم نے اپنے دماغ میں وہ بٹھایا ہوا تو سنیوں کو کچھ نہیں آتا اور جب قبلہ ڈاک صاحب نے چوتھا سیمینار عقیدہ تو ہی سیمینار کروایا اس کے بعد احادیثوں کا ایک بہت بڑا نام ہے عمر صدیق اپنے آپ کو سلطان المناظرین لکھواتا ہے اس نے ایوانِ اقبال میں عقیدہ تو ہی سیمینار کیا ہم نے اس کے لئے بڑی محنت کی اشتہارات لگائے فلیکسز لگائے لوگوں کو دعوت دی اور اس میں ہم شریک ہوئے جب عمر صدیق کی گفتگو کو سنا اور اس نے بارہا ڈاک صاحب کو چیلنجز کیے بارہا ڈاک صاحب کا نام لے کر کے بعد تو دل میں خیال آیا جس کے بارے میں یہ اتنا بول رہا ہے کیوں نہ میں اس کو بھی سنوں کچھ ہی ایام کے بعد ایوانِ اقبال کے اندر ڈاک صاحب نے پانچوں عقیدہ تو ہی سیمینار وائم اے دین پروگرام جو ہے وہ کروایا میں نے وہ پروگرام وہاں جا کے سنا اس نظریہ سے کہ عمر صدیق نے جو باتیں کی ہیں اب دیکھتا ہوں سنیوں کا مولوی کیا جواب دیتا ہے اس نظریہ سے میں نے کبلہ ڈاک صاحب کا وہ بیان عقیدہ تو ہی سیمینار جو ہے ایوانِ اقبال میں میں نے آ کر کے سنا تو وہاں پر جس قدر ڈاک صاحب نے علمی گفتگو کی اس نے میرے دل کو مائل کیا اور میرے دل کو ہلایا کہ ہم اب تک یہ سنتے آئے ہیں کہ سنیوں کے پاس علم کوئی نہیں قرآن نہیں آتا حدیث نہیں آتی تو جتنا علم یہاں بیان ہو رہا ہے اتنا تو ابھی ہمارے مولویوں نے بیان نہیں کیا یہی ایک چیز تھی کہ جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں مسئلہ کی تحقیق کروں ہمیں جو بتایا گیا وہ سچ ہے یا سچ کچھ اور ہے حقیقت میں کچھ اور ہے میں اس کو دیکھوں کبلہ ڈاک صاحب کے میں نے نیٹ سے جو پیچھے چار عقیدہ تو ہی سیمینار ہو چکے تھے ان کو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ان کو مطالعہ کیا ان کو سنا تو میری زمین دل کی جو بنجر زمین تھی خالق کائنات نے اس کو آباد کر دیا اور مجھے مسئلہ کی دولت سے سر فراز فرمایا مختصرا بات کو اختتام کروں اختتام کی طرف لے کے جاؤں اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنتیں یہ دنیا کے اندر پہنچائی ہیں کہ ہم جیسے ایک میں عمر فرق تحیدی صاحب اور دیگر ایسے لوگ جو تعصب کی انتہا تھی وہابیت کی لیکن ایمان کی دولت سے سر فراز فرمایا اور آج ہم عشقی شمہ جگہ جگہ فروضہ کر رہے ہیں تو دعا کرتا ہوں خالق کائنات مالک کائنات مجھے استقامت عطا فرمائے اور قبلہ ڈاک صاحب کی علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے آپ کے علم سے تاہیات ہمیں فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ